اسلام علیکم بن یامن نیتنیاہو نے غزہ میں گزشتہ ایک ماہ سے جاری جنگ کو بند کرنے سے انکار کیا ہے البتہ یہ غمالیوں کی رہائی اور امداد کی فراہمی کے لیے لڑائی کچھ وقت کے لیے روکنے پر رضا مندی ظاہر کی ہے امریکہ کے نشریاتی ادارے ای بی سی نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے بن یامن نیتنیاہو نے کہا کہ غزہ میں مکمل جنگ بندی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک یہ غمالیوں کو رہا نہیں کیا جاتا حماس کے جرائم پیشہ افراد پر صرف عسکری کاروائی سے ہی دباؤ ڈالا جا سکتا ہے انہوں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ اسرائیل جنگ کے بعد محسور غزہ کی مجموعی سیکیورٹی کا کنٹرول سبھا لے گا وائٹ ہاؤس نے پیر کو کہا کہ صدر جو بائیڈن اور نیتنیاہو نے ٹیلی فون پر بات چیت میں غزہ میں جاری لڑائی کے دوران شہریوں کو وہاں سے باحفاظت نکالنے کی اجازت دینے ضرورت من شہریوں تک امداد کو یقینی بنانے اور ممکنہ یہ غمالیوں کی رہائی کے لیے جنگ میں وقفے جیسے معاملات پر تبادلیں خیال کیا ساتھ سرکردہ سنتی ممالک کے گروپ جی سیون کے وزرائے خارجہ کا دو روزہ اجلاس جاپان میں شروع ہوا تو اسرائیل اور حماس کا تنازیہ ایجنڈے پر سر فیرس تھا امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے جو اجلاس میں شرکت کے لیے جاپان پہنچے ہیں کہا کہ وہ اپنے حماسوں کو مرشق وستہ کے اپنے چار روزہ دورے کے بارے میں بریف کریں گے جہاں انہوں نے خطے کے اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں کی تھی جاپانی وزیر خارجہ یوگو کامیکاوہ اس سے بات کرتے ہوئے بلنکن نے منگل کو کہا کہ جی سیون کے لیے اس بہران کا سامنہ کرنے کے لیے متحد ہونا اور ایک واضح آواز اٹھانا بہت اہم ہے فلسطینی وزارت سہت نے تلا دی ہے کہ پیر کے روز اسرائیلی فورسز نے اپنے زیرے کنٹرول مغربی کنارے میں پانچ فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا ہے اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ہلاک ہونے والے دیشتگرد تھے اور ان پر اسرائیلیوں پر حملوں میں ملبس ہونے کا الزام تھا جبکہ فلسطینی وزارت سہت نے اسرائیلی افواج کی طرف سے کیے گئے حملے کی مصمت کی ہے اقوائی متحدہ کے سیکریٹی جنرل انتونیو گتریس نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازے میں شہریوں کا تحفظ سب سے اہم ہونا چاہیے اور خبردار کیا کہ غزہ کی پٹی بچوں کا قبرستان بن رہی ہے سیکریٹی جنرل نے نامنگاروں کو بتایا کہ ہمیں اس صفاکانہ، ہولناک اور عذیتناک تباہی کے انجام سے نکلنی کیلئے ابھی کاروائی کرنی چاہیے گتریس نے کہا کہ غزہ میں مبینہ طور پر روزانہ سیکلون لڑکیاں اور لڑکے ہلاک یا سخمی ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اقوائی متحدہ کو غزہ اور مغرب کنارے کے ستائیس لاکھ لوگوں تک امداد پہنچانے کے لیے ایک عرب ڈالر سے زیادہ کی ضرورت ہے دوسری جانب اقوائی متحدہ کے سلامتی کونسل ایک اور قراردات پر متفق ہونے میں ناکام ہو گئی ہے سیکیورٹی کونسل کا پیر کو بند کمرے میں جلاس ہوا جہاں عراقین کے درمیان اختلافات برقرار رہے ہیں اقوائی متحدہ کے ہنگامی صورتحال کے نگران ادارے نے کہا کہ پیر کے روز خوراک، عدویات، ضروری سامان اور پانی لے کر جانے والے تیرانوے ٹرک مصر سے غزہ میں داخل ہوئے ہیں ہزاروں فلسطینیوں نے غزہ کی پٹی کے سب سے بڑے طبی مرکز الشفاہ ہسپتال میں پناہ لے رکھی ہے جسے حال ہی میں اسرائیل کے طرف سے خالی کرنے کے احکامات موصول ہوئے تھے لیکن ہسپتال کے گراؤن میں خیبوں میں پناہ لی ہوئے شہری کہتے ہیں کہ ان کے پاس کہیں جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے ہسپتال کے اطراف کھانے پینے اور کپڑے کے سٹال لگائے گئے ہیں ایک بے گھر خاتون، عوم حیشم حجیلہ کا کہنا ہے کہ ہسپتال میں حالات خراب ہیں لیکن ان کا اسرار ہے کہ وہ الشفاہ ہسپتال نہیں شوڑیں گی کیونکہ ان کے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے اسرائیلی فوج نے ایک ہفتہ قبل ہماس پر الزام لگایا تھا کہ وہ غزہ کے مرکزی ہسپتال کو سرنگوں اور آپریشنل مراکس کے لیے ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہے ہماس کے ایک رکن نے اسرائیل کے ازدعوے کو مسترد کرتے ہوئے اسرائیل پر جھوٹ پھیلانے کا الزام لگایا غزہ میں وزارت صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ اس ہسپتال میں اب تقریباً پچاس ہزار بیکھر فلسطینی مقیم ہیں ایوی ہائی بروڈیچ کے لیے گزشتہ ایک ماہ ایک ڈرانے خواب کا ساہر وہ سات اکتوبر کو میزائلوں کی آواز پر گھر سے باہر نکلے اور پھر سارے ہنگامے میں راستے بند ہونے کی وجہ سے گھر والوں سے ان کا رابطہ منقضہ ہو گیا انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی بیوی بیٹی اور دونوں بیٹے سب مارے گئے ہیں لیکن کچھ روز بعد محلے کے ایک شخص نے انہیں بتایا کہ ہماس کے عسکریت پسند ان کے خاندان کو یرغمال بنا کر ساتھ لے گئے ہیں اس کے بعد وہ اپنے کتے روڈی کے ساتھ پلیک آرڈ اٹھائے اسرائیلی وزارت دفاع کے باہر بیٹھے رہتے ہیں جس پر لکھا ہے کہ میرا خاندان وزا میں ہے جنوبی افریقہ کی وزیر خارجہ نے پیر کو کہا کہ ان کا ملک اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کا جائزہ لینے کے لیے وہاں سے اپنے سفارتکاروں کو واپس بلا رہا ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کے ملک کو فلسطینی سرزمین پر بچوں اور بے گناہ شہریوں کی مسلسل ہلاکتوں پر انتہائی تشویش ہے سفارتکاروں کی واپسی کو ایک نارمل پریکٹس قرار دیتی ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ واپسی کا مقصد یہ تیہ کرنا ہے کہ کیا آپ کے پاس معاونت کا کوئی امکان ہے اور کیا ہمارے تعلقات برقرار رہنے کے قابل ہیں اسرائیلی وزارت خارجہ نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ جنوبی افریقہ کی حکومت کا اپنے سفارتی عملے کو واپس بلانے کا فیصلہ دہشتگر تنظیم حماس کے لیے ایک فتح ہے توقع ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی آئندہ اتوار کو سعودی عرب کے دارالحکومت میں ہونے والے ایک سبراہی اجلاس میں اسرائیل حماس جنگ کے بہران پر خطاب کریں گے دونوں ملکوں کی جانب سے سات سال کے منقدہ صفارتی تعلقات بحال ہونے کے بعد یہ ابراہیم رئیسی کا خلیجی ملک کا پہلا دورہ ہوگا چین کی سالسی میں اس معاہدے کا اعلان مارچ میں کیا گیا تھا یہ سربراہی اجلاس سعودی سائل شہر جدہ میں مقیم مسلم اکثریت مالک کے ستاون رکنی بلوک اسلامی مالک کے تنظیم آئیسی کے جانب سے منقد کیا جا رہا ہے روس کے وزارت دفاع نے منگل کو کہا کہ اس نے بہر اسود اور جزیر نمار کرائمیا کے ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا ہے وزارت نے کہا کہ روسی فضائی دفاع نے نو ڈرونز کو تباہ کر دیا جبکہ دیگر آٹھ کو الیکٹرونک سرائے سے ناکارہ بنایا گیا سیوہ اسٹوپول میں روس کے حمایتی گورنر میخائل رضا بجریف نے ٹیلیگرام پر بتایا کہ گرائے گئے ڈرونز کا ملبہ گرنے سے ایک شخص زخمی ہو گیا مریعہ اسنا یوکرین کے صدر ولو دمیر زیلنسکی نے پیر کو اپنے رات کے ویڈیو خطاب میں کہا کہ جنگ کے وقت یوکرین میں انتخابات کے نقاط پر بات کرنا بلکل غیر ذمہ دارانہ ہے انہوں نے بیمانی سیاسی بحثوں سے بجنے کے لیے اتحاد پر زور دیا جرمن چانسلر علف شولز نے پناہ گزینوں کے لیے سخت پالیسی اور نئی مالی امداد کے معاملے پر جرمنی کی سولہ ریاستوں کے ساتھ اتفاق کیا ہے شولز تارکین وطن کی جانب سے سیاسی پناہ کی درخواست ذنوانوں کی تعداد کو کم کرنے اور انتہائی دائیں بازو کی حمایت کو روکنے کے لیے کوشہ ہیں انہوں نے سابق چانسلر انگلہ مرخل کے دروازے کلے رکھنے کی پالیسی کے برعکس تارکین وطن کو ملک بدر کرنے میں آسانی پیدا کرنے اور ملک کو ایک کم پرکشش مقام بنانے کے لیے اقتعامات پر اتفاق کیا شولز نے معاہدے کو تاریخی لمحہ قرار دیا بھارت کی پانچ ریاستوں 36 گرڈ راجستان، مدیہ پردیش، تلنگانہ اور بیزورام میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کو آئندہ برس موسم بہار میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات سے قبل سیمی فائنل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ان ریاستوں میں منگل کو ووٹ ڈالنے کا آغاز ہوا جو 30 نومبر تک جاری رہے گا ان انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مرکس میں حکمرہ جماعت بی جے پی اور اصل اپوزیشن جماعت کانگریس نے ایڈی چوٹی کا زور لگا رکھا ہے 36 گرڈ راجستان اور مدیہ پردیش میں براہ راست مقابلہ ہے جبکہ تلنگانہ میں حکمرہ جماعت بھارتیا، راشٹریہ سمیتی بی آرس کانگریس اور بی جے پی میں مقابلہ ہے پانچ ریاستوں میں سے دو میں کانگریس، ایک میں بی جے پی اور باقی دو ریاستوں میں علاقائی جماعتیں برسر اقتدار ہیں تجزیہ کاروں کے مطابق یہ الیکشن وزیراعظم نرندر مودی کی مقبولیت کا امتحاد ہے جو تیسری بار پارلیمانی انتخابات جیت کر مرکس میں حکومت بنانا چاہتے ہیں یہ تھی محبنیں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور بارکاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور دعاوں کا اثار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان کاویشوں کو جاری رکھے گا نیوز پروڈیسر آئیزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر ندیم یاقوب کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ